بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹار پیجن گروپ کی طرف سے میں ہوں محمد زشان یہ ہمارے استاد استاد محسن اور یہ ہمارے استاد فیصل صاحب تو آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جی ہم ایک چیز پہ بات کرنا چاہ رہے تھے کہ لہور کی کبوتربازی جیسے کہ آپ سب دوستوں کو پتا ہے کہ ہم لہور میں رہتے ہیں اور لہور میں ہم شوک کرتے ہیں تو آج کل لہور میں جو کبوتربازی ہو رہی ہے اس کے بارے میں ہم اپنے استادان کی جو ہے وہ رائے پوچھنا چاہیں گے کہ وہ لہور کی کبوتربازی کو کیسے دیکھتے ہیں اور ان سے یہ بھی جانیں گے کہ لہور کی کبوتربازی کو اب کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے ہے جس طرح کہ اب آپ کو پتا ہے کہ لاہور میں جو بھی کافی چھتوں پہ عام لوگ گئے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ کئی ان کے پاس کوئی ایک دو کبوتر اچھے ہوتے ہیں جو ان کے اڑ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پھر کوئی نامی گرامی چھتے ہیں تو وہ انہوں نے جو ہے وہ اسی طرح کبوتر اپنے بھی انہوں نے بنائے ہوتے ہیں لیکن جو ہے نا وہ استادی کا جو کبوتر بازی کا جو علم ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے تو یہی وجہ ہے کہ جو آج کل آپ کبوتر دیکھ رہے ہیں تو وہ کبوتر خراب ہو گئے ہوئے ہیں سارے تو لوگوں کے پاس اس طرح کے کبوتر ہے ہی نہیں ہے کہ وہ کبوتر جو ہے وہ کسی بازی میں کمپیٹ کر سکیں آج کل جو کبوتر ہیں وہ سیزنل کبوتر ہوئے ہیں تو ان کبوتروں میں اتنی ہے ہی نہیں ہے پرواز کہ وہ جو ہے اپنی پرواز پوری کر سکیں اور لوگ نسکوں وغیرہ پہ جو ہے وہ اپنے کبوتر وغیرہ اڑا رہے ہیں جو آج کل جو کبوتر لوگوں کے پاس ہیں وہ بہت خراب آلد میں کبوتر ہیں آج کل جو انہی اسی ٹوپک کے اوپر ہم جو ہے وہ اپنے استادان سے بات کریں گے کہ ہم لاہور میں کبوتر بازی کو یا پورے پاکستان میں ہم اپنے کبوتر بازی کو کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں اور کبوتروں کو افضائش نسل ان کی کیسے بہتر بنا سکتے ہیں کہ کبوتروں کو ہم ان کے نسل میں کیسے واپس لے کے جا سکتے ہیں تو اسی موضوع پہ ہم جو ہے وہ اپنے استادان سے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے فیصل صاحب کے پاس تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ لاہور کی آپ کبوتر بازی کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور لاہور میں جن لوگوں کے پاس جو گھروں میں شوق کر رہے ہیں یا باہر اپنے کوئی چھتیں بنائی ہوئی ہیں اڑانے کے لیے اس کو جو ہے وہ کیسے بہتر کر سکتے ہیں اور اپنے کبوتروں کو جو ہے وہ کس طرح پہچان کر سکتے ہیں کہ وہ اچھا کبوتر اڑائیں اور ان کو واپسی اور کبوتروں کی گرنٹی ہو ان کے پاس کے بھی اچھا کبوتر ان کے پاس ہے اور وہ واپس آ رہا ہے ان کا کبوتر ہے جی تو یہ فیصل صاحب بتائیے گرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں عزیشان بھائی نے جس سے آپ کو بتایا فیصل مزید میرا نام ہے ہم تین دوست ہیں بڑی میربانی ان کو پہلے تو میں بڑا مشکور ہوں کہ یہ استاد کہتے ہیں ہم ویسے بسیکلی تین دوست ہیں شوق ہمیں کبوتر وازی کا اسی سے ہم کٹھے بھی ہوئے ماشاءاللہ سولہ ایک سال ہو گئے پترہ سولہ سال ہو گئے ہمیں اس شوق میں آئے لیکن اس چیز اس شوق میں آنے کے بعد نہ بڑی ریسرچ محسن بھائی نے بھی آپ کو شاید بیسک بتائی بھی ہیں انفورمیشن کچھ دیئی ہے کہ ہمارا آنے کا مقصد کیا تھا اور اس سٹیج پہ اور اس چینل پہ اس کو بنانے کا اس کو لانے کا مقصد کیا تھا بات یہی ہے بھائی کہ لاہور کی کبوتر وازی تو ہو گئی ہے بہت فاسٹ ٹھیک ہے سیزنل بھی ہے سیزن کے کبوتر لوگ بنا رہے ہیں کبوتر وازی اور کبوتر پروری میں میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت فرق ہے آج کا جو ہو رہی ہے کبوتر بازی ہو رہی ہے کیوں وہ اس فعلے سے کہ لوگ نسل کو نہیں سمجھ رہے لوگ کبوتر کو نہیں سمجھ رہے لوگ بس صرف یہ کر رہے ہیں کہ یار اس کو اس کے ساتھ جوڑ لگا دیں کچھ بچے آ جاتے ہیں جو اڑ دیں وہ بیسے بھی اگر کوئی نہیں سمجھ رہے بیسکلی تو شوق کو تو ایک سائیڈ پر کر دیا نا بیسکلی تو اب جیسے کہہ لیں بیٹل لگ رہی ہے یا ٹونٹی ٹونٹی والا سین ہوا ہوا ایسے اور وہ اسی طرح ہی ہے یہ جو صاحب کبوتر پروری ہے نا ہم نے اس کو پرموڑ کرنا ہے وہ بیسکلی جو ہی ہے اس کے لیے ہم کر رہے ہیں کہ یار لوگوں کو انفرمیشن ہونی چاہیے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح کا کبوتر جو صاحب اپنے پاس رکھیں دیکھیں بھائی اچھے جانور کو بھی اتنا ہی دانا اس نے بھی اتنا ہی کھانا جتنا کے دوسروں کو آپ نے کھلانا ہے اپنے کھڑوں میں اپنے گھروں میں اپنا شوق ایسا ساف سترا کریں بے شکل کم کر لیں ایک اس میں بہت چیز کومن دیکھی جاتی ہے کہ جی جو بھی دوست کبوتر آتے ہیں ہمارے پاس ہم بھی کافی جگہوں پہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے گھر پہ آتے ہیں لوگ وہ کسی کبوتر کو پکڑتے تھوڑا سا اچھا لگا کلر اچھا ہے اس کا بیٹھنا اٹھنا اچھا ہے تو ان کی پہلی کوشش یہ ہوتی کہ یار یہ میرے گھوڑے ہنی ہیں اور وہ اس کو لے جاتے ہیں بے شک ان کے پاس دوستوں کبوتر ایڈیشن ایک اور ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا صرف یہ ایک لالچ ہوتی ہے لالچ اس چیز کی نہ کریں برائے مہربانی لالچ اس چیز کی کریں کہ یار آپ کبوتر کو پہلے سمجھیں اپنے دانا اس نے بھی اتنا ہی کھانا ہے اپنے کھڑے میں وہ چیز لے گیا ہے جو آپ کو آگے سے فائدہ دے آپ کا ایک نام ہو آپ اتنی میند کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں ان کو دانا ڈالتے ہیں ٹائم نکالتے ہیں ہمارے پاس اور بھی بڑے ماشاءاللہ ساری جابز کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارا ایک شوق ہے ہم بہت ڈیسارڈ ہوئے اس وقت جس وقت ہم نے دیکھا کہ یار جاتے ہیں بزاروں میں جاتے ہیں کوئی اچھا کبوتر نہیں کسی کے گھر جا رہے ہیں کوئی اچھا کبوتر نہیں ایک دو ہوتا ہے اور ان سے مانگنے کی ہم جرد نہیں کر سکتے کہ یار یہ ہمیں دے دیں کیونکہ ہمیں تو پتا ہے لیکن اس کا شوق خراب ہو جائے گا اگر اس کے گھڑے سے ہم وہ لے آتے ہیں اور آج کل کی کبوتر بازی ہو بھی اسی طرح ہی رہی ہے جو معذرت کے ساتھ جو استاد بنے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں کہ جی گھروں میں جاتے ہیں جا کے چھتوں میں دیکھتے ہیں جس کے پاس اچھا کبوتر اٹھا کے لیے ہے جناب جی اور آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ کبوتر کسی کام کا نہیں ہے اس کو ٹائم لیتے ہوئے اس کے بچوں کو پروازیں لیتے ہوئے اس کو بناتے ہوئے بہت ٹائم لگے گا تو یہ چیز جو سی ہے اس کو بھائی آپ اگر ٹرسٹ کرتے ہیں ہم تو اسی وجہ سے آئے ہیں اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ یار کیوں لالچ ہماری یہ ہے کہ یار ہم نے مارکیٹوں میں جا کے دیکھ لیا گھروں میں جا کے دیکھ لیا ہمیں اچھا کبوتر نہیں ملا جس سے ہم اپنے شوق کو پرموڑ کر سکے بڑھا سکے ہر ایک کا شوق ہے ماشاءاللہ سارے کرتے ہیں ٹائم نکالتے ہیں یار آپ اچھی چیز بنائیں تو بس اسی وجہ سے ہم آئے ہیں آپ کے سامنے تو ماشاءاللہ جتنا ہو سکے اس کو کریں سب سے اچھی پہلی بات یہ میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ یار آپ دیکھیں کہ کبوتر کی بیسک تو بھائی نے بھی بتا دی ہیں تو میرا جو اسا نولیج ہے اس میں یہ ہی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ یار بیسکلی ہم یہ پینٹر ہیں کوئی وہاں پہ جاتا ہوں میرا پینٹنگ سے تھوڑا سا لنک کر رہا ہے تھوڑا اٹھ سے کے لیے اس میں میں جا کے دیکھا وہ چار کلرز کا کمبینیشن کرتے ہیں کبوتر بازی بھی اسی طرح ہی ہے بیسک بھی میں آپ کو تھوڑا سا کچھ بتا دیتا ہوں بھائیوں کو کہ کبوتر بازی میں بھی تین ہی کلر ہیں سٹارٹنگ جوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ پرانے جوں سے بیسک ہے نا اس کی وہ بلیک کلر ہے وائیڈ کلر ہے اور ریڈ کلر ہے آپ کبوتر کو دیکھ لیں ہے کہ اس میں سارے یہی کلر آ رہے ہوں گے یہی پار آ رہے ہوں گے نسلوں کو پچھانے ان کلرز کو پچھانے باقی جوں سے گرین شیڈ یا پرپل شیڈ یا کچھ اور آتا ہے تو وہ کوسو کذاب آپ نے کبھی دیکھی ہوگی اسمان پہ آتی ہے وہ اس میں کلر تین چار ہی ہوتی ہیں مین کومن باقی ان کے شیڈز آ رہے ہوتی ہیں سینٹر میں اسی طرح ہے اس کی آنکھ کبوتر کی اس کے پر یہ اپنی چیزیں بتاتے ہیں کبوتر آپ کو کھڑا ہوا بتاتا ہے کہ میں کس نسل میں ہوں اور پھر جوڑوں میں بھی اسی طرح ہی ہے کہ جس وقت آپ نے جوڑا لگانا ہے یا جوڑے کو کسی کے ساتھ جوڑنا ہے تو آپ پہلے اس کبوتر کو دیکھیں دوسرے ہی کہ اس میں بلڈ جونس ہے کون سے زیادہ ہے آپ تین چار کلر دیکھتے ہیں اس میں کلر کی ڈوین کریں کہ یار اتنے پرسنٹ اس میں یہ کلر ہے اتنے پرسنٹ اس میں یہ مکسنگ ہے اس حوالے سے آپ اس کو جوڑوں میں بھی لگا ہے لیکن یہ آستہ آستہ آپ کو انشاءاللہ یہ محسن بھائی بھی زیادہ ٹائم یہ ہی دیتے ہیں شانی بھائی بھی دیتے ہیں میں تو کبھی کبار انشاءاللہ آپ سے بھی کروں گا تو یہ آپ کو آستہ آستہ بتاتے ہیں یہ نیکس لیول ہے بیسک جو ان سے انہوں نے بتائیں آپ کو کہ چونچ آنکھ پر کنڈا یہ وہ چیزیں یہ اور اس طرح بھی بتاتے ہیں بتاتے ہوں گے کہتے ہوں گے لیکن بعد یہ ہے کہ وہ آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ یار کبوتر کونسا آپ کو لینا چاہیے وہ یہ صرف چیزیں جو اسی دیکھتے ہیں جو چھپا گئے اور چیزیں وہ نہیں آپ لوگوں کو بتاتے یہ تو آپ کو سب کو سب کو پتا ہوگا کہ یار اس طرح اس طرح یہ ہے کبوتر ہے یہ اس طرح کر لو آٹھ مانوں پر برابر ہو وہ اچھے کبوتر ہے وہ نوما زیادہ ہونا چاہیے تو یہ چیزیں کومن ہیں انشاءاللہ آگے سے آپ کو ان کے بارے پر بتاتے جائیں گے پر کے آنکھ کہ تو یہ ان سے بات کریں شانی بھائی سے کچھ ان کی بھی رائے لیتی ہیں کچھ محسن بھائی کی بھی رائے لیتی ہیں جی تو دوستو اب ہم جو ہے وہ یہ چیز یہ اسی بارے میں جو ہے وہ محسن صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ وہ لاور کی کبوتر بازی کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور یہ جو جس طرح فیصل بھائی نے بتایا کہ استادوں نے جو ہے وہ بیسیکلی کبوتر بازوں کو جو ہے وہ خراب کیا ہوا ہے اور کبوتروں کو بھی استادوں نے ہی خراب کیا ہوا ہے جو لوگ نسخے بنا کر تو استاد بن جاتے ہیں کوئی چیز بنا کر اس طرح کی جو کبوتر کو اڑانے میں مدد کرتی ہے وہ استاد بن جاتے ہیں اس کے بعد لوگ انہیں استاد کہنا شروع کر دیتے ہیں تو انہوں نے ہی بیسیکلی جب وہ ایک جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ جی ہمارا کبوتر اڑا دیں تو جب آپ کا کبوتر شادو نادر کوئی کبوتر اڑ جاتا ہے تو آپ اس کے بعد اس کے اوپر ٹرسٹ کرنے لگ بڑتے ہیں اس بندے کے اوپر اس کو پورے محلے میں پورے لاکہ میں اس کو استاد مشہور کر دیتے ہیں کہ جی یہ بہت بڑا استاد ہے اس نے میرے کبوتر اڑا دیئے اب وہ اس کے پاس ایک نسخہ کہیں سے آتھ لگ گیا ہے تو وہ ایک استاد بن گیا ہے تو اس کو صرف یہ اس میں ایک خاصیت آ گئی کہ اس کو کبوتر اڑانا کا نسخہ پتا چل گیا باقی چیزیں کبوتر کی اس کو اس کے کسے اس کے بڑوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس کے کبوتر میں کون سی چیز اچھی ہے کون سی بری ہے اگر تو اس کا نسخہ کام کر گیا اور کبوتر اڑ گیا تو اس کی بلے بلے ہو جانی ہے اگر نہ اڑا تو اس نے آپ کو شام کو مو ہی نہیں دکھانا اس کو استاد نے تو اسی طرح ہے کہ اب ہم جو ہے وہ محسن صاحب کی اس بارے میں رائے لیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان استادوں سے بھی جان چھڑا سکتے ہیں ہم اور ہم اپنے کبوتر خود کیسے اڑا سکتے ہیں